مجھے یہ ہیرکٹ کروانے کے بعد دو دن تک مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں رونگ ڈیسیزن تو نہیں ہے کہ میں نے غلط ہیرکٹ کرا لیا سربی راٹھو نے اپنا پوری طرح سے لک بھی چینج کر لیا ہے ویسے تو گائز آپ سبھی فینس نے موک نارنگ کو اکثر موڈلنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے لیکن گائز آپ میں سے بہت ایسے کم فینس ہیں جن کو یہ بھی پتا ہوگا کہ موک نارنگ جب موڈلنگ کر رہا تھا اس ٹائم سربی راٹھو بھی تھی لیکن کیا سربی راٹھو کو بھی آپ موک نارنگ کے ساتھ میں موڈلنگ کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں کمنٹ میں اپنا اوپینینز ضرور بتائیں کیونکہ گائز اب جا کے سربی راٹھو نے بھی موڈلنگ میں کام کرنا شروع کر دیا ہے جہاں ابھی تک پوری طرح سے سوسل میڈیا پر سامنے نہیں آئی ہے کہ سربی راٹھو جو ہے موڈلنگ کرنے والی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ خوشی کر کے موک نارنگ جو ہے اس فلڈ میں پہلے سے ہی ہے لیکن کیا اب سربی راٹھو بھی جو ہے اس فلڈ میں جانے والی ہے جہاں موڈلنگ کرتے ہوئے دکھائی دینے والی ہے سربی راٹھو بھی اس سے ایک بات تو ساب جائر ہوتی ہے کہ موک نارنگ این سربی راٹھو جو ہیں اکثر ملنے والے ہیں کیونکہ دونوں ہی جو ہیں موڈلنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ موک این سربی کے اکثر ملاقات بھی ہو سوسل میڈیا کے پیچھے ہم سب جانتے ہیں کہ سربی راٹھو نے موک نارنگ سے الگ ہونے کے بعد میں اپنے کریئر کا کافی زیادہ نقصان کر لیا ہے لیکن سربی راٹھو بھی جو ہے اب اپنے کریئر پر دھیان دینا چاہتی ہے پوری طرح سے وہی گائز ہم سب جانتے ہیں کہ موک نارنگ نے پوری طرح سے اپنے کریئر پر فوکس کیا ہے نہ کہ سربی راٹھو کو موک نارنگ نے مس گیا ہے موک نارنگ جو ہے سربی راٹور کو بھلا کہ اپنی لائف میں کافی زیادہ آگے پدھ چکا ہے آئی ہوگ گنس کہ آپ لوگ اپنا اپنا اپنی کمیٹ میں ضرور بتائیں کہ موکن سربی کو کون کون ساتھ میں ریم بک والی ویڈیوز میں ساتھ میں دیکھنا چاہتے ہیں کمیٹ میں اپنا اپنی زرور بتائیں